باجیر 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 آپ جیسا بننے کے لیے ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے کان صاحب اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو ضرور سیکھ جائیں گے یہ لیجئے شہ اور مات اپنے شہ اور مات کے لیے اتنی لمبی اور ٹیڑی چال کے چلی آپ یہ والی سیدھی چال بھی تو چل سکتے تھے ہمارا راجہ یہاں تھا آپ کا وزیر وہاں آپ یہ چال بھی تو چل سکتے تھے اب ہوا شہ اور مات دشمن کے راجہ کو قلعہ بند کر کے بھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھا گیا صاف صاف گئی آپ کیا کہنے چاہتے ہیں یہ چھوٹی سی لڑائی جیت کر آپ بہت خوش ہو رہے ہیں جبکہ آپ چاہتے تو پوری جنگ جیت سکتے تھے آپ نے مہارا شیوہ راجہ سے مدرتہ کی اتنا سوانگ رچھایا بدلے میں آپ کو کیا ملا ایک چھتھائی بس ایک آدھا کلا آپ نے جو مانگا وہ اس سے بہت کم تھا جو خود ہم آپ کو دان میں دینے والے تھے مطلب مطلب آپ نے ماتر یہ سوچا کی مغلوں کو مغلوں سے کیا چاہیے یہ نہیں سوچا کی مغلوں کو مغلوں سے کیا چاہیے کیا چاہیے شاہو جی ماراتھی شاہو جی راجے کے بدلے آپ کو پورا دکھن دینے کی تیاری میں تھے سوٹر تا دوھار تا وان تا بھینہ چھ پوقی پومی خري مکھا جایچ ساکھا گی سندر روشن روeee چھتی جن کے مال مکہ پڑا چھی چھے دیم جے دیم چھے دیم جے دیم چھے دیم جے دیم چھے دیم جے دیم اب تک ہماری چوکڑی تھی اب آگیا ہے اس چوکڑی کا انگوٹا منجے چمنا چمنا نہیں گوٹیا چمنا جی ہاں ہاں چمنا جی اب ہو گئی موٹی پوری گوٹیا اب سوچ کی کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے پہجا ما تو اتر دیا اب بے کھیل کھیلنا ہے اس کھیل میں ناسیر کو دھول چٹانی ہے گوٹیا یہ کام اتنا سرل نہیں ہے بابا کہتے ہیں کائر ہر موقع میں ایک مشکل دیکھتا ہوں اور ویر ہر مشکل میں ایک موقع کچھ سمجھا نہیں آیا سمجھاتا ہوں اس چٹر کا مطلب کیا ہے ہاتھ ما کی شدی پیٹ کی بھردھی اور باجی کی بھدھی ان تینوں کو تھوڑا سمائی دینا چاہیے سمجھا تھوڑا سمائی اپنے اس پرانے دوست کو بھی دھومیترو پورا دھکھن وہ بھی شاہو جی کے بدلے نہ ممکن تارہ رانی صاحب کبھی اس بات کو نہیں مان سکتی کیونکہ اگر شاہو جی لوٹ آئے تو ان کے بیٹے مہاراج شیوہ راجے کو تک چھوڑنا پڑے گا مہاراج شیوہ راجے جس طرح سے آپ سے پربھاویت ہوئے اس سے تارہ رانی صاحب کو یہ سپشت ہو گیا ہے کہ سنگھہ سن پر بیٹھنا تو سرل ہے اور اسے سنبھالنا کٹھے نہ اگر شاہو جی راجے لوٹ کر سنگھہ سن سنبھال لیتے ہیں تو مہاراج شیوہ راجے کے پاس بہت سمیں ہے راجہ بننے کے لیے پر اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ خانسہ ہے آپ کی اس جلد بازی سے نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہوا نہ ہمیں اب آپ شاس کی ایک آگزوں پر مہر لگائیں خاص شاہ سکی ایک آگز دیجئے جی اگر شاہو جی کا لوٹ آدھے تو پورا دکھن مل سکتا ہے اب یہ سب باتوں سے کیا فائدہ کھانسہ جو کھلاڑی مہرے کو سہی جگہ پر نہیں رکھ سکتا وہ بھلا شہنشاہ آرنگ زیب کے سامنے ہمارا پرستاو کیا رکھے گا آپ ان شاس کی کاغزوں پر حسداخشر کیجئے ایک چوتھائی لیجئے ہم بیرتھ میں ہی تارہ رانی صاحب کو دلہ ستے دیں گے پر اگر آپ نے حسداخشر نہیں کیے تو ایک چوتھائی سے بھی آپ کو ہاتھ ہونا پڑے گا آپ ایک کام کیجئے یہ ایک چوتھائی لیجئے اور آگرہ کے لیے پرستان کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بازار میں چاند مل رہا ہو وہاں سے ہم بتاسا لے کر لڑ جائے اگر دکھن داو پہ ہے تو آپ سمجھئے شاہو جی آپ کو مل گئے تو ٹھیک آپ شاہنشاہ اورنک زیب کو منانے کی تیاری کیجئے ہم خود تارہ رانی صاحب سے بات کریں گے اور سمارن رہے بات کرنے کے بعد اگر آپ یہ سعودہ نہیں کرا پائے تو ہمارا شیوہ راجے سے ملی ہوئی یہ ایک چوتھائی کی منظوری بھی آپ کو چھوڑنی پڑے گی چلتے سمارن رہے سمارن رہے سمارن رہے سمارن رہے سمارن رہے میں جانتا ہوں تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے پہن ابھی پرانا بیار بھول جاؤ ہاں بھول جائے ہاں بھول جاؤ میں لاغ بورا سائی پنف مراتھی ہوں میں نے کل دیکھا تھا ناصر نے کیا کیا تھا میں اس ناصر کے خلاف تم سب کا ساتھ دینا چاہتا ہوں ہمیں تیرا کوئی ساتھ نہیں چاہیے چل نیکل آرے گوٹیا چل بالو سائی کہہ رہے ہیں ان مغلوں کے سامنے ہم مراتھی کو ایک ہونا چاہیے آرے پنف گوٹیا بول دیا نا بالو ہمارے ساتھ ہے تو پھر ٹھیک ہے آجا بالو آجا آجا میری کوتھی میں بیٹھ جا آرے یہ نا بس بس یہ بیٹھ بیٹھ تمجھاؤ اسے تشریف کیا ہوتی ہے آآ 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 نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں آرے بس نہ ہیے اتنے مہان بچے باجی کے سامنے میں کیسے بیٹھ سکتا ہو آرے باجی خود تو گڑا ہے تو بیٹھنا یہ بس جس دن جس دن تمہارے ساتھ مل کر ناصر کو ہراؤں گا اس دن بیٹھوں گا ہاں چلو بے دن سب لوگ کو اپنی یوز نہ بتاؤں ہاں چلو چلو ایسا کوئی پرستام کبھی کسی نے نہیں رکھا آپ کمرو دین کو اس جھوٹ پر کیسے وشواس دلائیں گے وشواس تو انہیں ان کا نالج دلائے گا کمرو دین سے سیکھا ہے کہ راج نیتی میں چار گھر آگے کی جان سوچ کر چلنی چاہیے ایک گلتی ہم دو بار نہیں کرتے کمرو دین نے ہم سے چل کرنے کے لیے مہاراج شیوہ رازے کا استعمال کیا تھا تو ہم بھی مہاراج شیوہ رازے کا استعمال کر کے انہیں ان کے کھیل میں آرہ رہے ہیں مہاراج ان اپہاروں کے بدلے مغلوں کا پرستاؤں مان کر آپ نے اپنے اودار ہردیکہ پریچے دیا ہے ہمیں پرسندتہ ہے کہ آپ کی اور کمرو دین خان کی مطرتہ ہو رہی ہے کیونکہ وہی ایک ماتر ہیں جو آپ کے بھاؤ شاہو جی کو مغلوں کی کیج سے چھوڑا سکتے ہیں آپ کے پیتا ہمیشہ شاہو جی کی سوطنترتہ ہی چاہتے تھے بہن ہمیں وشواس ہے کہ ان کا یہ کام آپ پورا کریں گے ہاں ہم آج ہی سندھی آرتی کے بار آئی صاحب سے بات کریں گے اس بارے میں بہن پانتارہ رانی صاحب اس بات کے لئے کبھی راجی نہیں ہوگی اور اگر کمرو دینے اس بات کی سچائی کا پتہ لگانے کے لئے کسی کو بھیج دی اتر گدیر کرنے والوں میں اسے نہیں اب تک تو کسی کو بھیج بھی چکے ہوں گے رازے کیا آہی صاحب آپ سے بات کرنی ہے کروں کا بولا ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شاہو بھاو کو مگلوں کے قید سے چھوڑانا چاہیے آئی صاحب آپ چاک کیوں گئیں آپ بھی یہی چاہتی ہیں نا ایک بار کمرو دین کا جاسوس اپنے کانوں سے سونے گا تو اس سے بھی یہی لگے گا کہ تارہ رانی صاحب بھئی سوچ رہی ہیں جو ہم نے کمرو دین سے کہا تھا سچ پوچھیں تو ہم سویم بھی یہی چاہتے ہیں اور ہم نے کئی بار اس کے لیے پریت میں بھی کیا ہے برنہ ضروری تو نہیں نا کہ جو ہم چاہے وہ ہمیشہ ہو سلطن ہند بادشاہ سلامت اور انگزیب کے ہاتھ میں یہ ہمارا فرمان دے رہا ہے سلطن ہند بادشاہ سلامت اور انگزیب کے ہاتھ میں یہ ہمارا فرمان دے رہا ہے جاؤ اے مہا دیو کمرو دین نے اپنا سندیشہ بھیج دیا آپ کو اس کے پرینام کا اندازہ نہیں ہے بالا جی اگر شہنشاہ نے یہ شرط مان لی تو انرد آپ نے تارہ رانی صاحب کی طرف سے وہ وعدہ کیا جس کا انہیں پتا بھی نہیں اب اگر شہنشاہ نے بات مان لی اور تارہ رانی صاحب نے منہ کر دیا تو پورے دیش میں مراتھی ایک مزاق بن کے رہ جائیں گے بھالا جی اس پاگلپن میں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں خاص چنتہ مت کیجئے آپ آپ نے بجھے ہوئے کوئلوں میں آگ لگتے تو دیکھی ہی ہوگی یہ باہر سے دیکھنے میں ٹھنڈے لگتے ہیں اور ان کے اندر کہیں نہ کہیں چنگاری چھپی ہوتی ہے بس انہیں بھڑکنے کے لیے ہلکی سی ہوا کافی ہوتی ہے اگست تمہیں اب ان بجھے ہوئے انگاروں سے ہم ایسی آگ دہکائیں گے کہ آگرہ کا سیومہسن تک تب جائے گا اور پھر ہم شہنشاہ اورنگ جیب کا سیومہسن پر بیٹھنا مشکل کر دیں گے اگست 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 وہ آپ ہم پر چھوڑ دیجئے پہلے یہ بتائیے کہ کمبخش کہاں ملے گا شہنشاہ اورنگ جیب کا بیٹا کمبخش وہ اور آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک پان کی طرح ہے اور پان پر چونہ بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور پان پر چونہ بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے تو روبر سمجھلا پان کیا کمبخش شہنشاہ اورنگ جیب کے لئے کمہتپون ہے بھالا جی پان کسی کا پیٹ نہیں بھرتا اور پان کھائے بینا کسی کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا اپنی کمزوریوں کے بعد بھی کمبخش شہنشاہ اورنگ جیب کے لئے اتنا ہی متپون ہے اور آپ ان سے مل کر کہیں گے کیا وہ تو چل جائے گا اور ابھی آوشہ کیا ہے کہ کمردین کا سندے شاہ آگرہ پہنچنے سے پہلے ہم کمبخش تک پہنچ جائیں اگر یہ سا نہیں ہوا تو ہم اور ہمارا پریوار ہی نہیں سمپونھ مراتھی سامراججے کا پہوشن دہرے میں چلا جائے گا میں مار کھوچتا نہیں بناتا ہوں کل کے ٹکر کے لئے میں نے یہ جگہ چھنی ہے تی بھگا یہ بھاجی یہ جگہ بہت چھوٹی ہے ہم بکڑا بکڑی رہی گوڑے کی تیزی اور ہاتھی کی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں سمجھ لکا ہاں جگہ چھوٹی ہے تو کیا ہوا کیوں اور میری بھاؤ کی سوچ بڑی ہے اس چھوٹی جگہ میں بھی کوئی بات ہوگی جگہ چھوٹی ہے کیونکہ کھیل بھی اترا ہی چھوٹا اور سرال ہے ناصر ہم سے ایک کٹن پریکشہ کی آشتہ کر رہا ہے پر ہم اسے ایک سرال سی پریکشہ دیں گے اتنی سرال کی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اس گلی کے دوسرے چھوٹ پر ایک جھنڈا لگا ہوگا میں ملہاری پر اور ناصر اپنے ہاتھی یاکھوٹ کے ساتھ کچھ جھنڈے کی اور دوڑیں گے اور جو بھی اس جھنڈے کو پہلے لے کر شروعاتی بندو تک پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا سرکار سرکار آپ کو چنوٹی دیکھنے میں آسان لگے گی تو آپ کا دھیان اس بات پر جائے گا ہی نہیں کہ باجی کا گھوڑا تو اس گلی میں تیزی سے دوڑ سکتا ہے پڑ آپ کا ہاتھی نہیں باجی نے بہت ہی کچھی سازش کی ہے تمہیں پورا یقین ہے نا مچھلو ہاں سرکار خبر گلت نکلی تو یاد رکھنا مچھلو باجی تو بڑا ہی بے وکوف نکلا وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کا گھوڑا ہمارے ہاتھی سے تیز دوڑے گا لیکن یہ گلی اتنی چھوٹی ہے جنڈا واپس لاتے وقت ہمارے ہاتھی کو پار کیسے کرے گا اور بھوکا ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے ہم نے اپنے یاکود کو تین دین سے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا ہے اب یاکود باجی اور اس کے گھوڑے کو اسی گلی میں کچل کے رکھ دے گا سامبھا 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 پٹھین مان کر ہی چلنا چاہیے ورنہ مو کے بل گرنے میں دیر نہیں لگتی باجی سامجھے آنے ہو اور ایک بات سرف کھیل کو سمجھنا پریابت نہیں ہے اگر کھیل کو جیتنا ہے تو اس کے چاروں کھلاڑیوں کو بھی سمجھنا ہوگا چار کھلاڑی پر آئی ہم تو بس دو ہی کھلاڑی ہیں میں اور ناصر نہیں باجی چار کھلاڑی ناصر ناصر کا ہاتھی یاکود تم اور ہمارا ملھار یہ تیری بھاشا نہیں بولتا تجھے اس کی بھاشا سیکھنی ہوگی اس کی آنکھوں میں جھا کر اس کا من پڑنا ہوگا اس سے بات کرنی ہوگی اور صرف اس سے نہیں ناصر کے ہاتھی یا کچھ سے بھی تیرے بابا کہتے جو سویم کو اور اپنے شترو کو جانتا ہے وہ ہزار یدھوں میں بھی کبھی پراجت نہیں ہوتا مگر جو نہ سویم کو جانتا ہے اور نہ اپنے شترو کو وہ ایک یدھ بھی نہیں جیتا سمجھلا وہ آئی میں تیری بات ہمیشہ یاد رکھوں گا اب میں اور ملھاری تب تک ابھیاس کریں گے جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کو پورن روٹ سے سمجھ نہیں لیتے ہیاری چلتی رہے ختم نہ ہونے تک چل ملھاری بھاؤ ہم یہ یدھے ایسا نہیں جیت پائیں گے کیوں ہم نے حساب لگا لیا ہے ملھاری یاکود سے تیز بھاگی گا پر لوٹتے وقت یاکود اس کا راستہ روک لے گا ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ گھوڑا اس کو کبھی پار ہی نہیں کر پائے گا ہم 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 شہروں کو جانتا ہو وہ ہزاری ادھوں میں بھی نہیں ہارے گا ہاں تو آپ اپنے شہروں کو جانتے ہیں نہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے ہم یہ شہد مجھے بتائے گا ہم سامنے والا کیا کرنے والا ہے منجے یہ شہد تو کس کے لئے کر جا رہا ہے ایک دوست کے لئے موسیقی 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 آج یہاں متی حسب موسیقی کیونکہ ایک طرف ہے ساس وڑ کا اچیتا خود والے پیپل کے پیڑ کے سامنے بینا سر چکا ہے نکلنے والا ایک وی چھپٹے سان کے پیٹ پر سواری کرنے والا ایک بہت دور جتنیوں کو دھاگے سے بان کر اڑانے والا ایک یودہ اپنی آئیوں کا اپنے گاؤں کا سب سے لمبا بالا یعنی میرا مطر پلاری کا سوامی بیو کا بھاؤ اور دوسری طرف ہے ایک مغلسان جو یاکود نام کے ہاتھی پر سوارو کے آنے والا ہے اس سے میں صرف دو باتیں کہنا چاہوں گا یاکود یا ماتکود موسیقی دم 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 ریس شہن 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 آرے یہ تو گنپتی ٹی ہے یہ ہم سے نہیں لڑیں گے ہاں ہے تو گنپتی پوری ہمیں نہیں پہچانتے پچھلی بار انہوں نے ہمارے ساہیتہ نہیں کی تھی تو مندر کے موڈک چورا کے گھاتے ہونا ہے اس لیے آج شنگسٹی چہتورتی ہے آج گنپتی ہمارے ساہیتہ کریں گے پیٹ کے اندر موڈک ڈالا چہرہ کتنا بولا بھالا آئے مسئیبت تو ہے ٹالا بھپا کا ہے روم نرالا اے بھگوان ہم بالا کے چھوٹے میں بھی بھوٹا اور تم بھی بھوٹے واہ 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 اور جنہیں خود پر یقین نہیں ہوتا وہی اوپر والے سے مدد مانگتے ہیں مراتی بچوں جتنی مدد مانگنی ہے مانگ لو لیکن آج گر پہ گا ہنگاما اور گرے گا پہ جاما جنتا boys جین، جین، جمالی جین، جمالی جون، جین، جانا abbiamo